بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز آج میں آپ کو شیشہ لگانے کا ایسی اور نئی طریقہ بتاؤں گے یہ دو سائز میں ہم نے شیشہ لیا ہے اس طرح سے یہ پیک بزار سے مل جاتے ہیں بڑا سائز جو بھی آپ نے لینا ہو بڑا یا چھوٹا سائز اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ شیشہ لگانے کے لئے ہم یہ دھگا استعمال کریں گے اور یہاں پر ہم نے شیشہ لگانا ہے اس طرح سے شیشہ رکھیں گے اور دھاگے کو ہم اس طرح سے گرہ لگا کر اس کا ایک راؤنڈ شیف بنائیں گے اس طرح سے اور اس کے اندر سے ہم ٹانکے لگا کے تقریباً دو یا تین بار ایسے ہی ٹانکے لگاتے جائیں گے اور یہ تھوڑی سی کناری موٹی ہو جائے گی اور یہاں پر ہم نے شیشہ لگانا ہے یہ شیشہ کے بلکل اوپر رکھیں گے اور انگوٹھے کی مدد سے اس کو کور کریں گے اس طرح سے بلکل شیشہ کے درمیان میں رہ کر ایسے ہی کور کریں گے ایک ٹانکہ ہم اس دوری سے لگائیں گے تو دوسرا ٹانکہ ہم کپٹے سے لگائیں گے اس طرح سے ایک ٹانکہ ہم یہ جو کناری بنائی ہے اس کے اندر سے لگائیں گے دوسرا ٹانکہ ہم اس طرح سے کپٹے سے لگائیں گے یہ ٹانکہ ہم نے بلکل ساتھ ساتھ لگانا ہے اس میں خلا نہیں چھوڑنا شیشہ لگانے کا یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس طرح کے ششے ہم دبطو پر لگا سکتے ہیں بچیں کی فروگ پر لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی ہم برادی بناتے ہیں اس کے اندر لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی لگانا ہوں ہم اس طریقے سے لگاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ایک آن سے ہم ششے لگائیں گے دوسرے آن سے ہم اس کو کور کریں گے اس طرح سے پکڑ کر رکھیں گے ایسے ہی ساتھ ساتھ ٹنکے لگاتے جائیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت چیشہ لگا کر دکھائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جب ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمینٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مزید آپ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری حسن افضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اور بھی نیو نیو ڈسائن کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں اس کے علاوہ کمپیوٹر مشین کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کمپیوٹر مشین چلانے کا مکمل تریقہ بتایا ہے کہ یہ کیسے چلتی ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے کمپیوٹر مشین سے ڈیفرین سٹائل 22 نیکٹ دیزائن بنانے کا تریقہ بتایا ہے ہینڈ سٹیچنگ کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ہینڈم برارڈی کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ شیشہ ہمارا لاک چکے ہیں اب ایسے ہی ہم دھاگے کو نیچے لے کر جائیں گے اور اس کو اچھے سے پکا کریں گے اس طرح سے الٹی سائیڈ سے ہم اس کو اچھے سے پکا کریں گے یہ شیشہ لگانے کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور لگا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے شیشہ لگا لیا ہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیار رکھنا ملتے ہیں نیکٹس ویڈیو میں تب تک کے لیے